بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو مولانا عمر بن اسلام کے اوفیشل چینل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظل ممدود ومائم مسکوب صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین معزز سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی دو آیات آیت تیس اور اکتیس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وظل ممدود اس کے سائے پھیلے ہوئے ہیں ومائم مسکوب اور بیتے چھلکتے پانی اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو حضور نے دیکھا کہ میں پودے لگا رہا ہوں درختوں کا پودے لگانے کا وہ وقت تھا میں پودے لگا رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور رک کے مجھ سے پوچھا ابو حریرہ کیا کر رہے ہو تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پودے لگا رہا ہوں تو حضور نے فرمایا ابو رہرہ کیا میں تمہاری رانمائی اس سے بہتر پودے لگانے کی طرف نہ کروں حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری رانمائی فرمائیے اس سے بہتر پودے لگانے کی طرف تو حضور نے فرمایا کہ ابو رہرہ تم سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھا کرو ان میں سے ہر ایک عوض اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں ایک پودہ اور درخت لگا دیں گے اللہ اکبر جنت کے درختوں کی شان کیا ہوگی یہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ذِلِّهَا مِعْتَسَنَتٍ اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے اگر کوئی سوار اس کے سائے کے نیچے ایک سو سال تک بھی چلتا رہے تو کیا ہوگا وہ اس کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا پھر حضرت ابو ریرہ نے سورہ واقعہ کی یہ آیت پڑھی وَذِلِّم مَمْدُود وَمَا اِمَّسْكُوبُ اور ان درختوں کے سائے پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے جو پانی ہیں وہ بیتے چھلکتے پانی ہیں اللہ اکبر یہ چار کالمات ایک دفعہ کہنے کے بدلے اللہ رب العزت جنت میں ایسے چار درخت لگا دیتے ہیں تو جو بندہ صبح و شام کسرت سے ان اذکار کا تذکرہ کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں باغات کے باغات لگا دیں گے اسی طرح سبحان اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے ایک دوسری حدیثِ طیبہ ہمیں ملتی ہے حضرتِ ابو بشر بیان کرتے ہیں اور اس کے جو راوی ہیں حضرتِ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کی جس عظمت کے تذکرے کرتے ہو وہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر اور پھیرے لگاتے رہتے ہیں اللہ اکبر اور شید کی مکھیوں جیسی ان کی آواز ہوتی ہے اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے تذکرے ارش کے ارد گرد گوم کے چکر لگا کے کرتے رہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیشہ ہمیشہ پروردگار کے پاس اس کے تذکرے کرتی رہے تو وہ یہ تین مختصر کلمات پڑھتا رہے اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگا کے اللہ کے سامنے اس بندے کے تذکرے کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح ایک سیابی ہیں جن کا نام سیدہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ آئے کہتی ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے عمل کی طرف میری رانمائی کیجئے جو میں آسانی کے ساتھ کر سکوں کیونکہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے میں بوڑی ہو گئی ہوں کمزور ہو چکی ہوں اور جسم میرا باری برکم ہو چکا ہے تو حضور نے فرمایا تم سو مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ الحمدللہ اور سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو جو یہ عمل کر لے گا یہ عمال کر لے گا اس کو صلح اور عجر کیا ملے گا اللہ اکبر اللہ کے رستے میں سو گونوں کو لگام ڈالنے اور ان پر زین رکھنے سے یہ کلمات بہتر ہیں اللہ کے رستے میں ایک سو قربانیاں کرنے سے یہ کلمات بہتر ہیں اور ایک سو غلاموں کو ازاد کرنے سے یہ کلمات بہتر ہیں حضور نے اپنی سیابیہ کو اور تعلیم اممت کے لیے مجھے اور آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے دو دیکھو اللہ کیسے تمہارے اوپر احسانات کرتا ہے پھر ان احسانات کی بارش کا تم دیدار کرو اپنی آنکھوں سے دیکھو اسی طرح آخری حدیث حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنوہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تم سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ وہ اکبر پڑھا کرو یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح جاڑے کے موسم میں درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں اس طرح یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنوہ فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ سو مرتبہ پڑھ لے گا اللہ اکبر اسے انعام کیا ملے گا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ جتنے بھی ہوں گے تو اللہ ان کلمات کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اب میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اتنے آسان کلمات سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہم پڑھتے جائیں گے گناہ ہمارے پتوں کی طرح جڑتے جائیں گے اور ہمارے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور جنت میں میرے اور آپ کے لئے دراخت لگتے جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنی تسبیح بیان کرنے کی اس کے کلمات کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی موسیقی موسیقی